میرے ولیوں کا ولی ہے بہت بڑا بزرگ دیتا تھا میری نماز نازم آدمی پڑھائے جس کی ستاری عمر میں ایک دن کی بھی تحجد کی نماز قضانہ ہوئی ہے جو تین شرطیں جو تھی یہ تو تقوی کی تھی اللہ اللہ کرنے کی تھی نماز جماعت کی اثر کی سنتیں تحجد کی نماز یہ تو کرنے کی تھی اور چوتھی شرط ان سے بھی مہنگی ہے چوتھی شرط ان سے بھی زیادہ مہنگی اور گرم ہے اور بہت زیادہ سخت ہے سہمایا لوگوں میری نماز نازم آدمی پڑھائے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی تھاری زندگی میں ریر عورت پہ اس کی کبھی نگاہ نہ پڑی ہو میری نماز نازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے مار بہن بیٹی بیوی کی سوا پانچویں عورت کو نگاہ سے نہیں دیکھا یہ مسئلہ سب سے زیادہ مشکل ہے انتہائی مشکلات میں سے ایک یہ مسئلہ مشکل ہے کہ کوئی غیر عورت کو نہ دیکھے تو مگر نہ دیکھنے کی کوشش کروگے تو وہ ٹکر مارتی ہے کرے کیا بچ کے کیسے جاؤگے بازے بے وکوف لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہمارے گھر کے تو بہت چھانے اور اسیار ہیں جی اپنے بھی میرے بھی کپڑے خود ہی لے آتے ہیں گھر کا سوادھا پتہ بھی خود ہی لے آتی ہے کیا انسانیت ہے یہ مردان کی ہے میرا کیا مرد پڑا ہوا عورت کی کمائی کھا کے گزارہ کرنے والا کبھی مرد ہو سکتا ہے دیو کے مر جانا چاہیے ایسے مرد کو جو عورت کی کمائی کھاتا ہو نگاہ کی حفاظت مدلی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ اکرام میں اتنی تھی یہودی ایسائی دین کے اگر چہدشمن تھے مگر اپنی جوان بیٹیوں کو جوان بہنوں کو سال سال دو دو سال کے لیے تجارت کے لیے جاتے تھے مسلمانوں کے گھر میں کھوڑ جاتے تھے خدا کی قسم کبھی کسی مسلمان پر جھوٹا الزام بھی نہیں لگا کبھی مسلمان کافروں کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کیا کرتا تھا ان کی آبرو کی حفاظت کیا کرتا تھا آج تیری آبرو سڑکوں پہ رولتی بھرتی ہے آج تیرا دیوالیا نکل گیا اور احساس تکنی کہ ہو کیا رہا ہے مصر کے کمانڈر نے فاروق عاظم ربی اللہ تعالی عنہو کا زمانہ اور دور ہے مصر کے کمانڈر نے خط لکھا فاروق عاظم کو کہ حضرت ایک بہت بڑی مشکل آ پڑی ایک بہت بڑی پریشانی آ پڑی اس کا علاج لکھو میں تو بڑا پریشان ہوں اور وہ یہ کہ میری فوج مسلمان فوج ایک علاقے سے گزرنی ہے اور رستہ کوئی نہیں عیسائیوں نے سازش کی ہے عیسائیوں نے تطبیر بنائی مکر کیا ہے اور وہ یہ کہ سینکڑوں لڑکیوں کو اکٹھا کیا خوبصورت لڑکیوں کو انتخاب کر کے ہانٹ کے ان کو لایا گیا ان کو ہار و سنگار کیا گیا ان کو زیبتن کیا گیا ان کو گانا بجانا اور ڈانس نا گانا بجانا یہ مجلس تلائی مسلمان جب قوم فوج ادھر سے گزرے گی تو یہ لڑکیاں ناکیں گی گاویں گی تاکہ مسلمان کے دل میں محل آ جائے اور مسلمانوں کافر کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر مسلمان کے دل میں محل آ گیا تو اس کا بڑا گھرک ہو جائے گا کافر کا ہی عقیدہ ہے پر آج تیرا عقیدہ نہیں تو بستہ نہیں اور گھر سے کنگری کی آواز آتی ہے اور گھر سے کنگری کی آواز آتی ہے بہو بیٹیاں بھی بڑے چھوٹے امیر غریب سفید داری آ گئی موت کا پیغام موپی موجود تاکہ تل میرا شاہ پڑ گیا سیری سے گردل جھک گئی اب تو جھک ہے سرکس خدا کے سامنے سفید بال آ جانے بعد بھی کنگریوں کے گیت سن کر بڑا خوش ہوتا ہے اور جب ہماری روحوں میں گانا بجانا رت گیا تو ہم گیت سنتے ہی مریں گے گانے گاتے یا گانے سنتے ہی مریں گے مصر کے کمانڈر نے فاروق آزم کو لکھ دیا اللہ والے میں بڑا پریشان ہوں فوج کے لیے دوسرا راستہ کوئی نہیں عیسائیوں نے بڑی سادس کی ہے کئی مسلمان قوم کا بڑا غرق نہ ہو جائے امیر المؤمنین خلیشت المسلمین سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے خط کا جواب لکھا فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ساری خوش کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی ایک آیت سنا دو ایک آیت سنا دو اللہ کے قرآن ساروک آزم کا یعقیدہ پوری فوج کو ایک آیت کافی ہے آج عوام اور حکام کو سارا قرآن کافی کوئی نہیں کونسا گھر ہے جس میں اللہ کا قرآن نہیں رکھا کونسی مسجد ہے جس میں خدا کا قرآن نہیں کونسی بسکی ہے جس میں اللہ کا قرآن نہیں اور ظالموں قرآن کریم کے اوپر گردوں کو باہ جمع پڑا ہے اپنے موں روزانہ ساف کرتے ہو خدا کے قرآن بھی کبھی جاڑا ہے برسلوں کی صفائی بستروں کی صفائی گھر کی صفائی روزانہ کی جاتی ہے اور خدا کے قرآن کو پورے سان ہاتھ لگانے والا کوئی کمانڈر کو خط لکھ دیا فاروچ آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک عیت مسلمان فوج کو اکٹھا کر کے سنا دو کنانچہ کمانڈر نے بغل بجایا تمام فوجیوں کو اکٹھا کر لیا اور فرمانے لگے ایک عیت اللہ کی قرآن کی کمانڈر نے سنائی ہے اور اس کے بعد حکم دیا فوج کو کہ رخصت ہو جائے چلیں سب اب مسلمان صفائی گزر رہے ہیں جانت شروع ہے گانہ بجانہ شروع ہے تھک گئی گانہ گا 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 بے سمار فوج تھی جانت کر کر کے عیسائی لڑکیاں تھک گئے کسی نے یوں سر اٹھا کے نہیں دیکھا کسی نے آپ کو اٹھا کر نہیں دیکھا قرآن کی آیت کا تر جماتا او مومنوں او مسلمانوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو اگر تم کن کی آنکھوں سے بھی دیکھو گے یوں ذرا تک کوئے میں سے بھی دیکھو گے میں تمہاری ساتھ ہوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں اگر تم نے ان لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھائی تو میں خدا دیکھ رہا ہوں فوج نے قرآن کی ایک عید سنی اور چل دیئے مکل رہے ہیں جا رہے ہیں کوٹھوں پہ لڑکیاں ناچ ناچ کے تھک گئی نانس کر کر کے تھک گئی بلاخر جب تقریباً ساری فوج نکل گئی دو چارہ آدمی رہ گئے ایک لڑکی کہنے لگی ارے یہ حسن کا نظارہ یہ جمال یہ رخص و شروط یہ گانا بجانا ہم نے پورا زور لگا دیا کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا یہ ساری فوج اندھوں کی تو نہیں سارے اندھے تو نہیں کوئی تو دیکھو ہر تو اٹھاؤ لڑکیوں کی یہ بات سن کر ایک مسلمان سپائی چلتا چلتا یوں نظرے پر رکھی ہیں چلتا چلتا پیرے لگت کیسے کوئی دیکھے گا سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے ہیں کوئی نہیں دیکھے گا اللہ کا نہیں عیسائی لڑکیاں کہنے لگی مقت ایسا قرآن ہے جو اتنے بڑے جمال کے نظارے سے روک دے اتنے حسن سے روک دے گانے بجانے سے روک دے یہ ترہ ترہ کے ڈال سم نے کیے ان کو دیکھنے سے روک دے مقت ایسا قلام ہے جس میں اتنی قوت ہے اتنی سپیرٹ ہے اتنی صدات ہے اتنی جرت ہے اور جانے والوں وہ قرآن ہمیں بھی سناتے جاؤ وہ خدا کا قرآن ہمیں بھی سناتے جاؤ ایک مسلمان سپائی نیچے نگرے کی نگرے کی ہوئی ہے چلتا بھی جاتا ہے اور کہتا ادھر مسلمان سپاہی قرآن پڑھتا جاتا ہے ادھر پرندوں کی طرح لڑکیوں نے کھلانگ لگا کر کے نیچے آنا شروع کر دیا اور قرآن پڑھنے والوں نہ چھوڑ کے جاؤ ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ علماء نے لکھا ہے ایک ایک سن کر کئی سو عیسائی لڑکی مسلمان بن گا اور ہم مسلمان دوب کے مر جائیں سارا قرآن سن کر کے بھی آج تک مسلمان نہ بنے آج تک مسلمان نہ بنے تو خاہ جاں کتب دین بکتیارے کاپی رحمت اللہ علی نے چوتھی شرط لکھ ماری فرمایا میری نماز جنادہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی بھی کسی حال میں بھی غیر عورت پہ اس کی نگر نہ پڑی ہو جلی میں خاہ جا کتب دین بکتیارے کاکی رحمت اللہ علی کا انتقال ہو گیا میرے خازی آباد مراد آباد پانی پت پہارن پور پوری دنیا میں لوگوں نے شور مچایا اتنی مخلوق آئی علماء اکرام نے لکھا ہے کہ کئی لاکھ آدمی جنادہ پڑھ میں آیا جنادہ رکھا ہوا ہے تھوڑی تھوڑی سے دیر کے بعد مسیحیت نامہ پڑھ کے سنا دیا جاتا ہے کہ بھر خاجہ صاحب نے یہ لکھا ہے دیکھ لو جس میں یہ چار سرطے پائی جاتی ہو وہ آگے اور جنادہ پڑھاؤ مفتی موجود تھے قاضی موجود تھے کاری موجود تھے عالم موجود تھے مگر اپنے اندر چاروں سرطے مکمل نہیں دیکھتے تھے کسی نے ہمت نہ کی کہ آگے بڑھ کر جنادہ پڑھائے کچائی کا زمانہ تھا آج اگر کوئی لکھیں بھی رکھو گے نا تو سلانگ لگا کر پہلے مسلح پہ وہ آئے گا جس لئے کبھی فرنس پڑھے ہی نہیں ہوں گے انہیں کہا چلو اور نہیں کخبار میں خوٹو تو آوے گا ہاں ہاں کبھی آج سام کو جا کر سارے سرانے لکھ کے رکھ دو بغیر جنادے کے جانا پڑھے گا پڑھانے والا ملے گا انہیں انسان انسانوں والا تجھے مل نہیں اس وقت میں نہیں ملا تو آج کیسے ملے گا خانجہ قطب الدین بختیارے کاکر رحمت اللہ علی کے جنازہ رکھا ہے ہارا دن گزر گیا علماء موجود ہیں محبتین موجود ہیں بڑے بڑے والی موجود ہیں مگر کوئی جنازہ پڑھانے کی ہمت نہیں کرتا بلاخر سام ہوئی ایک آدمی اگلی صف میں سے نکلا اور خانجہ قطب الدین بختیارے کاکر رحمت اللہ علی کے جنازے کے قریب پہنچا اور مو سے کفن کا کپڑا اٹھا کے کہنے لگا اوہ اللہ والے سمجھ گیا ہوں جانتا ہوں کسے لسکے گیا کسے حکم دے رہا اوہ خانجہ تجھے کیا ملا میرا حال یا رب جانتا تھا یا خانجہ جانتا تھا اور تجھے کیا ملا میرا راز پھاش کر کے میں شاتا تھا تیرے سوا میرے رب کے سوا میرا حال دنیا میں کوئی نہ جانے میں نے مقفی زندگی گزاری ہے اب بیڑی مجبوری ہے آپ نے شرطیں لکھ دی اب اگر میں اپنا راز چھپاتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں اور اگر تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں پھر میرا راز باقی کوئی نہیں یا میرا راز کھلتا ہے یا پھر تیرا جنازہ رہتا ہے اوہ خانجہ تجھے کیا ملا خود رخصت ہو گئے مجھے دنیا والوں کے سامنے رسوا کر گئے میں چاہتا تھا تیرے سوا میرے رب کے سوا میرا حال کوئی نہ جانے میں یوں ہی اپنے رب کے حضور جانا چاہتا تھا خاجہ خود مدین رحمہ اللہ کے جنازے کے کھڑے ہو کر آنسو بھائے اور مو دھاپ کر آیا اور کہنے لگا لوگوں اب خاجہ کا جنازہ تو میں پڑھاؤں گا ہی سپسے درست کرو میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا چاروں شرطیں پائی جاتی ہیں یقین کرو یہ کوئی صوفی نہیں تھا یہ کسی مسجد کا امام نہیں تھا یہ خطیب نہیں تھا یہ علاقے کا پیر نہیں تھا یہ کوئی حاجی نمازی نہیں تھا بلکہ ہندوستان کا اس وقت کا حکمرہ اس وقت یہ شرط نامہ لکھا گیا اس وقت کا پورے ہندوستان کا بادشاہ خاجہ شمس الدین علکہ مچ تھا پورے ہندوستان کا حکمرہ اور ساری عمر میں ایک جماعت کی نماز نہ گئی بادشاہ ہو اور تحجد کی نماز قضا نہ ہو بادشاہ ہو اور اثر کی سننے کے کبھی نہ چھوٹی ہو بادشاہ ہو اور بہن بیٹی اور بیوی اور ماں کے سوا کبھی عورت نہ دیکھئی ہے مسجد میں بیٹھے ہو مجھو کر کے بیٹھے ایمانداری سے زرہ کلے دیتے ہیں ہاتھ رکھ کے سوچو جب بادشاہ ایسے ہوں گے تو پبلک کیسی ہوگی عوام کیسے ہوں گے لوگ کیسے ہوں گے حالات کیسے ہوں گے اس وقت کیسی ہوا چلتی ہوگی ارے خدا کی قسم ہر آدمی جو مرتا تھا سیدھا جنت میں جاتا تھا اب میں تمہیں کیا بس لاؤں کہ ان کے بعد بادشاہ کیسے کیسے آئے اور کیسے کیسے ہیں میری ساری تقریر کا ناکھ کر کے توی لوگ جو کہہ دیں کہ ساری تقریر ہیرو کر دی میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو مزیر ہو صدر ہو گورنر ہو کمسنر ہو زمیدار ہو تاجر ہو ارے مسلمان بڑھ کے مرنے کی کوشش کرو تمہیں ہو کیا گیا سلطان عالم گیر مغلیہ خاندان کا بادشاہ ہے ملہ دیون رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اس کے استاد کا جنازہ رکھا ہے جامعہ مسجد ڈلی کے سامنے ایروں نے شرط لکھی اس طرح کی کہ میری نواز جنازہ وہ پڑھائے جس کی ساری عمر میں کبھی تحجد کا ذہنہ ہوئی ہو عالم گیر کی تیخ نکل گئی اور فرمایا لوگو سفے باندھ لو میں پڑھاؤں گا الحمدللہ سقیر کی ساری عمر میں کبھی تحجد قضا نہیں ابھی تم سارے بیٹھے کہہ رہے ہوگے کہ ساری باتیں دلنی کی کرتا ہے بس ملتان کی بتا دوں اب تم سارے والی میں تو تم سب کو والی مانتا ہوں حافظ جمال صاحب کا مزار ملتان میں ہے حافظ جمال رحمہ اللہ کا مزار ہے نا تاریخ شاہد ہے ملتان کی کہ حافظ صاحب نے یہی شرط دو شرطیں لکھی میری نواز جنازہ وہ پڑھائے جس کی اثر کی سننے دل ساری عمر میں کبھی نہ چھوٹی ہے اور تحجد کبھی قضا نہ ہوئی ہو یہ ملتان شیر کی تاریخ زوا ہے کبھر رات کو انتقال ہوا سورا دن جنازہ لیے بیٹھے رہے کوئی جنازہ پڑھانے کی جرت نہیں کرتا شام ہو گئی اس شخص آیا اس کے پیروں پہ گرد غبار پڑا ہوا تھا کپڑوں پہ گرد غبار تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دور کا مسافر پیدل چل کے آیا جنادے کے قریب کھڑا ہو کے کہنے لگا خفے درست کرو میں جنادہ پڑھاؤں گا خفے درست کرو میں جنادہ پڑھاؤں گا حافظ جمال کا رحیم اللہ میرے پیرے جیسے دوڑے ہو جی فرقار جنادہ تو پڑھاؤں گے شرطوں کا پتہ ہے شرطیں مری سختیں ورنہ خوبہ سے کب سے دفنا کے فارغ بھی ہو گئے ہم یوں ہی لیے بیٹھے سارا دن گزر گیا جناب پتہ نہیں کہاں سے آئے چل کے جنادہ پڑھانے لگ دے فرمائے لگے الحمدللہ جب سے میں نے ہوت سنبھالا آج تک بکیر کی تعدد قضا نہیں ہوئی فرمائے آج تک جب سے میں نے ہوت سنبھالا ہے دیگر کی آثر کی سنتیں میری قضا نہیں ہوئی اوہ اللہ والے تو کون ہے فرمائے لگے میں خیر پرٹامہ والی سے چل کے آیا ہوں ساتھ کا کبھار ہو خدا بخص میرا نام ہے بتانا یہ چاہتا تھا کہ ہم تو ولی ایسے لوگوں کو مانتے ہیں اب تم ان کو ولی مانتے رہو لڑکی کا لڑکا بنا دیا لڑکے کی لڑکی بنا دی امتے والا پیر کبلے والا پیر ہرمونیم والا پیر میرا قرآن والا پیر نبی کی حدیث والا پیر حضرت مولانا خاجہ خان محمد صاف دامت برکاتہ تو میرے پیر و مرشد ہیں خان کا سراجیا والے خدا کی قسم مجلیس میں بیٹھ کے تو دیکھ اللہ یاد آ جائے اگر قبلے اور ہرمونیم کھڑکانے سے ولی بنتا ہے تو پھر یہ تاؤ اللہ ملنگ سب سے بڑا ولی نہیں ہاں ہاں سوچ تو ذرا خدا کی بندو کچھ انصاف کرو اپنے دل میں انصاف کرو کچھ جا کر دیکھو قبر میں جانا ہے آپ اس لئے اچھے ولیوں کی اچھے پیروں کی سناکھ کرو پہچان کرو اللہ پاک مجھے اور آپ کو سکتا عمل کرنے کی تحفیق سکا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی جوال آلہ وصحابی برّت الکرام ربنا آتینا فی الدنيا حسنتم فی الاخرت حسنتم وکن عذاب النار اللہم انکا خوف کریم انکا حض عف وفاف وانا یا کریم اللہم انکا نجال یا اللہ سب دیماروں کے صفح عطا فرما کئی ساتھی ہیں جن کے مقدمے ہیں پریشانی ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں کامیابی عطا فرما پریشانیوں کو دور فرما سب دیماروں کو صفح عطا فرما یہ امارہ بچہ غلام حسین اور کئی ساتھیوں کے مقدموں کی پریشانی ہیں یا اللہ تاک اپنے فضل و کرم فرما دے یا اللہ سب کو ماں کی عطا فرما دے ہمیں اور ہماری اولاد کو نیچر نمازی بنا ہم سب کا کامل ایمان کے خاتم بالخیر فرما جتنے بھی ہمارے ماں باپ باپ دادا بڑے بزرگ چھوٹے بڑے جتنے مسلمان مرد عورت قبروں میں چلے گئے الہی سب کی بخش فرما دے سب کی قبروں پر اپنا کرم اور فضل فرما دے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرما اللہ اللہ حبیبہ محمد و آلہ و صحاب اجماعین برام